بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار انرجی سے برپور بسکٹ کی ریسپی جو ہم گھر پر بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور ہم بنائیں گے آج بسکٹ سوجی سے اور سوجی جو ہے بچوں کے لئے بہت ہیلڈی ہے اور بچوں بڑوں سبی کو جو ہے یہ اس کا فلیور بہت زیادہ مزیدار لگے گا تو اچھلی سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں سوجی کے بسکٹ میں نے لی ہے ایک کپ سوجی اس کو میں نے اچھی طرح سے ساف کر لیا تھا اس کے اندر اب میں ڈالنے جا رہی ہوں میدہ میدہ آپ نے تقریباً ہاف کپ لینا ہے ون کپ سوجی اور ہاف کپ میدہ اس کو میں جو ہے مکس کر لوں گی اب میں اس کے اندر جو ہے ڈالوں گی چینی چینی جو ہے وہ آپ نے ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے وہ چینی لینی ہے تاکہ اس کا جو فلیورد ہے پرفیکٹ جو ہے وہ آئے اس سارے ڈرائی مکسٹر کو میں اچھی طرح سے میکس کر لوں گی اور اس مکسٹر میں اب میں ڈالوں گی ایک ادد انڈا بہت ہی انرجی سے بھرپور جو ہے سارے انگریڈینٹس ہیں اور سب انگریڈینٹس جو ہے ایسے ہیں جو کہ بچے اور بھڑوں کے لیے جو ہے وہ طاقت سے بھرپور حزانہ ہے بچوں کو دیں آپ چھوٹے بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی نرم اور کرسپی جو ہیں یہ بنتے ہیں اندر سے نرم ہوتے ہیں اور باہر سے جو ہے وہ کرنچی بنتے ہیں انڈا ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے ایک خاصے مکسٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم اس کو جو گوندیں گے اس کی مزیدار سی دور جو ہم تیار کریں گے اس کے لیے ہم ایڈ کریں گے دودھ آپ نے جو ہے گنگنا سا دودھ لے لینا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر جو ہے ون ٹیبل سپون جو ہے دیسی گی کا بھی ایڈ کیا ہے تاکہ جو ہے ہمارا فلیور اس کے اندر دیسی گی کا بہت ہی زبردست آئے گا اور دودھ کی مدد سے ہم نے اس سارے مکسٹر کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہاتھوں کی مدد سے گوند لیا ہے جیسے سمپل میدہ ہم گوندتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کو گوند لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے مزیدار سے ہاتھوں کی مدد سے بسکٹ جو ہیں وہ بنا لینے ہیں آپ جو سے مرضی چاہے ان کو شیپ دے سکتے ہیں آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ وہ کی مدد سے اس کے اوپر جو ہے ڈیزائننگ کر لیجئے اور ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کہ آپ بسکٹ جو ہیں موسلی طریقوں سے بنا سکتے ہیں مولڈ سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس بسکٹ کوکی کٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے بنا سکتے ہیں میں نے جو نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ٹرائی کیا ہے وہ ایسے ہی کوکی کٹر سے جو ہے وہ ٹرائی کیا تھا نیچے میں نے جو ہے آئل سے گریسنگ کر لی ہے اس کے پر میں نے رکھا ہے پلاسٹک شیٹ اور اس کو میں اچھی طرح سے رول کر لوں گی آپ نے بہت بھاریک بھی رول نہیں کرنا بہت موٹا بھی رول نہیں کرنا درمیانہ سا رکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ڈھککن ہے یا کوکی کٹر ہے کسی چیز کی مدد سے آپ اس کو بسکٹ کی شیپ میں جو ہے وہ کٹ کر لیجئے اور اس طرح سے ان کو سموز سی پیاری سی شیپ دے کر ان کو جو ہے ٹریک اندر رکھ لیجئے آپ چاہیں تو ان کے اوپر کوئی سی ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں میں نے بھی سیمپل فوک کی مدد سے جو ہے ہلکی فلکی سی ڈیزائننگ کر لی تھی اور یہ سب جو کوکیز ہیں یہ میں نے بعد میں جب سٹور کیے تھے اور ان کو میں ایک ہفتہ تک بھی چلاتی رہی ہوں یہ بہت ہی یمی اور بہت مزیدار بنے تھے اور یہ دیکھئے اس کے اندر جو ہے میں آئل میں اس کو فرائی کروں گی اور آئل کے اندر ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کرنا آپ نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے اور دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈارک برون کر لیں لائٹ برون کر لیں جو آپ کو شیٹ پسند ہے بس یہ جو اندر سے ہے کک ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار اور یمی سے جو ہے سوجی کے بسکٹ آپ کے ریڈی ہو جائیں گے انرجی سے برپور بچوں بڑوں سبی کے لیے صحت مند بیکری سے زیادہ اچھے بسکٹ آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے ایسی مزیدار ریسپیز اور مزیدار سی اچھی اچھی سی جو ہیں بچوں کے لیے ریسپیز بھی اس چینل پر آپ کو ملیں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ